بسم اللہ الرحمن الرحیم سویل ہو جاتے ہیں سویلنگ ہو جاتے ہیں ان کی بند ہو جاتے ہیں ہمارے اچھے پریندے ہوتے ہیں لیکن اس ویہاں سے وہ ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جناب انشاءاللہ آج ہم اس ایشو کو دور کریں گے اور ایسی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہنڈر پرسنٹ نہیں ون ٹونٹی پرسنٹ آپ کو رزل دے گی یہ سویلنگ کا ایشو جو آپ جڑ سے ختم ہو جائے گا جتنی بھی زیادہ آپ کا فندہ جو ہے وہ لوس میں جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے چیرے کے اوپر سویلنگ نہیں آئے گی میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر میں ایسے ورلڈ استعمال کرتا ہوں تو یہ یوٹیوب کی طرف سے اجازت نہیں ہے وہ چینل کو رموو کر دیتے ہیں ویڈیو کو رموو کر دیتے ہیں میں پہلے بھی ایک چینل اپنا اسی بجان سے ہی رموو کروا چکا ہوں مزید میں رسک نہیں لینا جاتا تو آپ بات کو فالو کریں تو آپ نے کرنا کیا جب بھی آپ پندے کو کھیل کے لیے گئے جاتے ہیں تو پانی کے ایک پانی ہو جاتا ہے تو آپ اٹھا کے لاتے ہیں اس پر تکاوڑ بگرہ دور کرتے ہیں تو گالہ استعمال کرتے ہیں اس گالے کے اندر آپ نے ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے اس کا نام ہے جناب ڈینڈزن ڈی ایس یہ آپ نے ٹیبلٹ لے لینی ہے یہ اس ٹیبلٹ کے آپ نے چار حصے کر لینے ہیں ایک حصہ ایک گالے کے اندر آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ و تعالی آپ کے پندے کے فیس پہ جتنی سویلنگ ہوگی وہ یوں ختم ہوگی کوشش تو کریں کہ جب آپ کو پتا چردہ ہے کہ ہمارے پندے کا فیس خراب ہے یا ابھی سویلنگ کا سٹارڈ ہونا شروع ہو جائے گی لاؤس میں جا رہا ہے تو آپ گالے کے اندر لگانا سٹارڈ کر دیا کریں رسک نہ لیا کریں اور اگر بہت زیادہ ڈیشوز بن چکا ہے سویلنگ ہو چکی ہے تو پھر ہاف ٹیبلٹ تک آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں ایک گالے کے اندر اور زیادہ زیادہ ڈیڈ ٹیبلٹ آپ استعمال کروا سکتے ہیں بار بار استعمال سے ایک دم ڈیڈ ٹیبلٹ نہیں استعمال کریں تو دوسری بار جب دوبارہ پانی اٹھاتے ہیں پھر آپ دوبارہ ٹیبلٹ اسعمال کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ چار اسے کر لیں تو انشاءاللہ یہ میں چیلنگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فیس کے اوپر سویلنگ نہیں آئے گی چاہے جتنا ابھی آپ کا پندہ لاؤس میں جائے گا اس ویہاں سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو اسعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازہ دیں اللہ حافظ